السلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا علی خان علی خان آپ کہا سے ہیں جل مکسی سے سلوچستان سے ہیں جی ہاں تو ہر سارا تیلا ہور آپ ہاں ہاں چار پانچ سار ہوا ہے اچھا تو یہ چھوٹے جانور ہی لے کے آتے ہیں ہاں ہاں بکرے بغیرہ ہاں جی بکرے تو کیسے ہے کام ہو جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے ہوتا ہے یہاں تھوڑا نظام صحیح نہیں ہے بیٹھتے ہیں سائر رہا ہے کہ ایک بندہ سوتا ہے دوسرا جاگتا ہے جو نیند ہو جاتا ہے تو اس کا مال چھوٹے ہو جاتا ہے اور ٹیکس بھی ہے بکرے کے پیچھے سہور گیا پھر بھی نظام اور کچھ بھی نہیں نہیں کوئی امال کی ہے نہیں کچھ بھی نہیں آپ کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے سنے میں نے کہ میں پتہ چلا ہے دور سے میں آیا تھا ویڈیوز بنا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کی کوئی بکرے بغیرہ چھوٹے ہوئے ہیں ہاں جی ہاں تین چار بکرے ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں پھر میں ادھر تو کسی کو نہیں بتایا مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے نہیں کوئی در نظام ہے نہیں کوئی ٹیکس ہے پرچی پرچی کچھ بھی نہیں ہے خالی ٹیکس ہے تو آپ لوگ کتنے ہوتے ہیں آپ پر جو آپ کے بکرہ چھوٹے ہو گیا ادھر ہم تین بندے تھے تین بندے تھے تینوں سوئے گتے ہو ستا ہے جی دو خرید کرنے کیا تھا بکرے باگے کم ادھر ہی تھا ہمارے بکرے چھوٹے ہو گئے تو کتنے بکرے ہیں پکرے ہمارے پچا دانے تھے چوری چھوٹے ہوں نے چار دانے چار بکرے کیمت کتنے تھی کتنے کی بکھ ستے تھے بس وہ پنتالیس پنتالیس کا تھا پنتالیس پنتالیس کا تھا یعنی تقریباً ایک الہار کسی زار پر گمالیاں آپ نے یہاں پر کئی انتظامیاں وغیرہ کو بتایا نہیں نہیں میں نے کچھ بھی نہیں بتایا کس کو بتایا تو وہ اس کا کام ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے نا کوئی نظام کرے جہاں کوئی کیمرہ ہے کوئی چیز ہے کوئی اس کو پکڑ لے تو پرچی کا نظام کرے تو صحیح ہے نا ذمہ داری ادھر کسی کی بھی نہیں ہے اور اس کا جو ہے بکرے کے پیچھے وہ ٹیکس بھی لیتے ہیں سا روپیا اور پرچی بھی پھر بھی پرچی نہیں مل رہے ہمارے کو بس ادھر جو جاگتا ہے تو اس کا کام صحیح چلتا ہے جو جو نیند ہو جاتا ہے اس کا چوری ہوتا ہے آپ ادھر کا رینٹ بھی دے رہے کرائی دے رہے ہیں یہ بکریں جو چوری ہوئیں تو آپ کو شک بگرہ نہیں نہیں شک نہیں سارے پردے دی ہم بھی پردے دی پتا نہیں انتہائی پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے بہت دور سے پنجاب لاہور میں آئے کہ اپنی گزر بسر کر سکے پورے سال مویشی پالتے ہیں اس کے بعد یہاں پر مویشیاں لے کر آتے ہیں ان کو بیچنے کے لئے کہ تاکہ اس کے بعد ان کا پورا سال ان کا جو گھر کا خرچہ ہے نظام ہے وہ انہی مویشیوں کے ذریعے چلتا ہے جب یہ اتنی بڑی امید لے کے بلوچستان سے پنجاب اور پنجاب کے شہر لاہور آتے ہیں اور یہاں پر ان کے ساتھ اس قسم کا ایک فراڈ کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی ایک تقریب بات ہے میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ یہاں پر باہر لکھا ہوا ہے انتظامیہ کی جانب سے الوی ایم سی کی جانب سے کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے اگر سی سی ٹی وی کیمرے یہاں پر نصب کیے گئے ہوتے تو شاید اس قسم کا واقعہ پیش نہ آتا لیکن بدکس بجی سے اس قسم کا واقعہ اب پیش آ چکا ہے اور ان کے پاس کوئی اس طرح کا سہارا نہیں ہے کہ حکومت کے پاس جائے پولیس کے پاس جائے وہاں پہ ترخواست کر سکتا ایسی بات ہے چند ہی دن ان کے پاس ہوتے ہیں انہوں نے کام کرنا ہے نکل جانا ہے لیکن جس نے بھی یہ حرکت کی ہے انتہائی افسوسناک شرمناک حرکت ہے کہ یہاں پر آئے وے جو مسافر لوگ ہیں جو کہ پردیسی کہا جاتا ہے ان کو یہاں پر سودا کرنا ہے مویشیاں بیچنے آئے اور ان کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہا جاتا جل مکسی سے وہ لوگ آئے تھے ان کے چار بکرے چوری ہوئے یہاں پر ایک اور واقعہ یہی جل مکسی سے لوگ آئے ہیں جو مویشیاں ہر سال لاہور لے کے آتے ہیں بیچنے کے لیے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ بارش کی رات تقریباً دو دن پہلے بارش ہوئی تھی یہ بہادر صاحب ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ دو دن پہلے جب بارش ہوئی یہاں پر کافی کیچڑ وغیرہ پھیلا ہوا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے جو اوپر شیٹس لگی ہوئے ہیں اس کے نیچے ہم لوگ چھپے اور اس میں یہ واقعہ ہوا کہ ہمارا ایک بکرا کوئی یہاں سے جو کھول کر لے گیا آپ کو کتنی دیر پاس پتا چلا کہ یہ بکرا جو ہے نہیں ہے آپ صبح آپ نے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ صبح میں نے دیکھا کہ یہاں پر بکرا نہیں تھا ایون ان کو اردو نہیں بولنا آتی ہے بھی ٹھیک سے تو یہ کیا کسی پولیس کے پاس کارپریشن کے پاس کمیٹی والوں کے پاس انتظامیہ کے پاس جائیں گے اور اپنی جو اپلیکیشن دیں گے وہ پھر بکرا ملے گا اور بکرا کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں جس پر کوئی نمبر پلیٹ لگا ہو کوئی انجن نمبر ہو یہ تو بس ایک رنگ پہ آپ کو جہاں پہ تقریبا سو سینکڑوں آپ کو بکرے نظر آ جائیں گے لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے خاص طرح پر لاہور کے لیے پنجاب کے لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ بچھارے جو جھل مکسی سے آئے ہیں بلوچستان سے آئے ہیں یہاں پر پورے سال کا گزر بسر صرف انہی مویشیوں پر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کاروبار ہے یہی جانور خود خریدتے ہیں پالتے ہیں پھر ان کو بیچتے ہیں یہی کرتے ہیں یہی جانور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے جب پالتے ہیں پھر ان کو کھلاتے پھلاتے ہیں بڑا کرتے ہیں اگلے سال یا دو سال بعد یہ لوگ یہاں پر بیچنے آ جاتے ہیں لیکن جب بیچنے آئے تو ان کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے تو اس کی قیمت کسی تقریباً اس کا تیس ہزار تیس ہزار روپے کی قیمت تھی ان کا جو نقصان ہوا ایک لاکھ اسی ہزار روپے کا اس کا ذمہ دار کون ہے میں آپ انتظامیہ کارپریشن یا کمیٹی اس کا جو ہے اب آپ خود ہی کومنٹس میں اظہار کریں گے کون ہے اس کا ذمہ دار